اپنے ماں باپ کے چھپے ہوئے عیب نظر آئیں گے شادی سے پہلے لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں باقی تھے شاہی کوئی نہیں باقی کہنے نہیں ہی ہوئی شاہی نکلیں نماز میں اگر ماتھے یا کسی اور جگہ خارش ہو رہی ہو تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کوئی مزانی خارش کر لیں ماتھا اٹھا لیں خارش کر کے دوبارہ رکھ لیں یہ پبلک میں ویسے ہی مشہور ہے کہ سجدے میں پاؤں اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ گی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جسے ہنفی خود جھوٹ کہتے ہیں ہاں یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں سات آزا کے اوپر سجدہ کروں اور پھر نبیل اسلام نے وہ سات آزا گنوائے دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں وہ بھی انگلیاں کوشش کریں مڑ کر قبلہ روخ ہوں جس کی مڑ سکتیں جس کی نہیں مڑتیں تو خالی پاؤں بھی نیچے لگا ہوتا سجدہ اس کا درست اور پھر نبیل اسلام نے کہا ماتھا اور اشارہ ناک کی طرف کیا کہ ناک کی یہ والی ہڈی اور یہ ماتھا یہ دونوں لگنا ضروری ہے صرف ماتھا نہیں ناک کی یہ ہڈی لگنا بھی ضروری ہے بات صرف ماتھے کو پر سجدہ کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ سجدے کا نشان ادھر اوپر جا کے ٹینڈ کے چوٹی پہ پڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ ناک نہیں لگاتے ناک بھی آپ نے لگانا ہے ہاں کسی نے اینک پہنی بھی ہے اور کوئی ایشو ہے اس کا ناک نہیں نیچے لگ رہا اس کا سجدہ ہو جائے گا اگر ماتھا لگ گیا لیکن جانبوچ کے آپ نے ناک کو سجدے سے محروم نہیں کرنا تو اس میں اگر پاؤں اٹھ جائیں دوبارہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی پورے سجدے میں ہی پاؤں وہاں میں اٹھا کے رکھتا ہے تو پھر تو اس نے جانبوچ کے آزا کو محروم کیا وہ ایک الگ بات اٹھے رکھ لیں ماتھا اٹھ گیا رکھ لیں غلطی سے آپ کو یہ سمجھ آیا کہ امام نے سجدے سے سار اٹھایا ہے آپ اٹھا بیٹھے بعد میں ساز ہوا نہیں وہ سجدے میں دوبارہ آجائیں کوئی مسئلہ نہیں وہ تیسرہ سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا کوئی ٹینشن نہیں لینے ان سے یہ پوچھو بخاری مسلم ہے کہ نبی الاسلام اپنی نواسی امامہ بنت عبیل آس کو اٹھا کے نماز بڑھا کرتے تھے اور جماعت کرواتے تھے صحابہ کی اور جب سجدے میں جانے لگتے تھے سائٹ پہ اسے رکھ دیتے تھے اب مجھے پتائیں یہ حملے کثیر نہیں ہے دونوں آدھیوز ہو رہے ہیں تو جب شریح عذر ہو تین کیا آپ تین سو دفعہ بھی خارش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک شریح عذر ہے نا جان بوچ کے تو کوئی بغیر وجہ کے تو خارش نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جن کو داڑی میں یہ پھیرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے یہ اس زمانے میں بھی تھا اس لیے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ نماز خوشو خضو سے پڑھا کرو اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یعنی جب حضور جماعت کراتے تھے آپ کو یہاں آنکھ نہیں تھی پیچھے ان دو آنکھوں سے آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا کہ کون زیادہ خجلی کر رہا ہے کون نماز میں ہل رہا ہے تو حضور نے کہا سکون سے نماز پڑھا کرو وہ اتیاز ضرور کرنی چاہیے میں میڈیکل کالج کا سٹوڈن ہوں آج کل اکثر کالجز و جنسٹریز میں بیچ افطاری ہو رہی ہے لڑکوں لڑکیوں کی ایک سادین کے نام پر حمزان میں ایسا بل بلکل ہی ہونا چاہیے جی اس افطاری میں بہتر دو ہے آپ پیسے بھی نہ ڈالیں یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے مردو عورت کا اختلاعات کروانا اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو بس اتنا کر لیں کہ شر سے جان ٹڑانے کے لیے آپ پیسے ضرور دے دیں اور سال بتائیں کہ یہ میری کنٹریبیوشن رکھ لیں لیکن چونکہ آپ اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں میں حصہ نہیں لوں گا اور یہ میں پیسے اس لیے دے رہوں گے کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں پیسے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں تو وہ پھر آپ کو شرمندگی سے خود ہی واپس کریں گے اور جیسے ہی کریں رکھ لیں کیونکہ شریعت بار سے نیکی کے کام میں آپ مدد کر سکتے ہیں برائی میں نہ کریں کوئی کلٹسی میں نہ پڑھیں لے کے واپس رکھ لیں لور والے کہتے ہیں کہ داتا صاحب اور غوث پاک اہلِ بیعت لور والے نہیں سارے ہی کہتے ہیں ہاں تو خیر ہے اہلِ بیعت میں سے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے تو آپ کو نحجر بلاغہ سے مولا علی کا خطبہ بتا دی انہوں نے کہا حسن تیرے باپ نے مر جانا ہے اللہ نے زندہ رہنا ہے اسی سے مانگنا اس نے تو اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا تو جب مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو یہ بچارے تشائی کو ہی نہیں چھوڑ دیں سٹوڈنٹ لائف میں دین اور دنیا میں توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں آپ یونسٹی سٹوڈنٹ رہے ہیں محول سے بہت خوبی واقف ہے کوئی مستانی محول تو اسی طرح ہی ہونا ہے میرے بھائی ابھی تو آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہونی ہے پھر آپ کو اپنے ماں باپ کے چھپے بے عیب نظر آئیں گے شادی سے پہلے لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں باقی تشائی کوئی نہیں باقی کے اندھنے ہی ہوئی شیئر نکلیں وہ کیوں یہ آپ کی اسی بتا رہی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس وقت سے پہلے آپ نے انہیں ماں باپ کی شکل میں دیکھا ہے جن کی ایمپائر کبھی بھی شیئر نہیں ہو رہی ہوتی کسی اور کے ہاتھوں اسی ماں کو جب کچن شیئر کرتا ہوا بہو کے ساتھ وہ ماں جب دیکھتی ہے تو اس ماں کا جو چھپا ہوا ایب ہے نا جو ابھی تک آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آیا ہوتا وہ سامنے آ جاتا ہے مجھے اس لیے پتا ہے مجھے تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں اور میرے پاس تو فیڈ بیک موجود ہوتا ہے اس سوالے سے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ابھی تو اور ازمائشیں بھی باقی ہیں تو یہ ازمائش ہی آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے اس دین میں رکھئے گا وہ غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا میں نے ان جھنجٹوں سے جان چھڑانی ہے اور دنیا چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جانا ہے تو وہ اس شخص کی ماند ہے جو کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے اٹھ دے تو وہ فیلی ہوگا نا پیپر تو آپ کو دینا ہے خالی پیپر دے کے آپ نے پاس نہیں ہونا پیپر دینا ہے پیپر پر لکھنا بھی ہے ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے آپ نے جوب کی مشکت بھی اٹھانی ہے کاروبار کی مشکت بھی اٹھانی ہے آپ نے اپنا رزق بھی کمانا ہے پیٹ اللہ نے آپ کے ساتھ اٹیچ کیا یہ تمام تکلیف آپ نے کاٹنی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ is the top priority اللہ ترجیہ اول رہے تو یہی آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کی بیویوں اولاد اور مال کے اندر اللہ نے آپ کے لئے ازمائش رکھی ہے قرآن بالکل واضح ہے تو اس کے لئے اچھا محول اڈاپٹ کریں اچھا محول اچھے دوست جو آخرت oriented ہوں اور اگر وہ نہیں ہے تو یوٹیوب حافظ اللہ اب تو ایک ہزار سال بھی آپ کو زندگی مل جائے اور دنیا میں کوئی غم نہ آئے تو یوٹیوب کے ساتھ ایک ہزار سال نہیں دس ہزار سال کی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے اتنا کچھ اس پہ positive موجود ہے negative چھوٹ دیں positive علم کے point of view سے knowledge کے point of view سے دین کے point of view سے اب مجھے بتائیں کہ جو وہ جلی بات تھی نویل اکنو کلمہ پڑھایا اوہ وڈے بزرگ نہیں ہے وڈے بزرگ اوہ ہے جیڑا یوٹیوب تے آکے اپنے کمرش بہ کے پوری دنیا نو اللہ دے نبی نل جوڑتا وے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ یوٹیوب ہندی بڑی نعمت ہے حضرت محمد معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی اہل بیت میں سے کسی کا نام معویہ تھا ہو بھی تو کوئی ارج نہیں ہے ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ نام رکھنا کوئی گناہ ہے صحابہ اکرام کے حضرت معویہ کے علاوہ بھی اور صحابہ کے نام معویہ موجود ہیں لیکن چونکہ امت کے دل دکھے میں یزید نام کے بھی صحابہ موجود ہیں میں نے اس پانٹ آویو سے بات کی تھی شری کوئی گریفت نہیں اس کے اندر جسے شوک ہے رکھو پہلے لوگ یزید نظر رکھ دیں ان معویہ رکھ دیں رکھو میرے بعد اڑے بھی رکھ کے دسو علی بھئی میں نے سوسائٹیز سے ایک فائل خریدی ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ پانچ تاریخ سے لیٹ ہوئی تو آپ کو فائن ہوگا کیا اس فائل پر سائن کرنا حلال ہوگا دیکھیں اس کے بغیرے تو اب کوئی چارہ نہیں ہے اور فائل یا پلوٹ لینا آپ کی بیسک نیڈ ہے تو اس کا وبال تو ان کے اوپر ہے ہم تو بار بار اس کے اوپر یعنی نوسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے یہی وہ کباحت ہے جو کہ اسلامی بینکنگ کے اندر بھی موجود ہے آج تک اگرچہ انہوں نے اس کو ایک سٹیپ بہتر کر لی ہے وہ جو فائن لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے چیارٹی فانڈ میں ڈالتے ہیں بینک بینیفیشری نہیں ہوتا لیکن اس کیس میں وہ سوسائٹی بینیفیشری ہے فائن کی اس طریقے سے جو بجلی کا میٹر کا بل آپ لیٹ کرتے ہیں اس پر جو جرمان ہے گورنمنٹ نہیں ڈال سکتی کیوں کہ جو مقروض ہے اسلام کہتا ہے آپ نے اس سے محلت دینی ہے اس سے آپ نے پیسہ نہیں وصول کرنا وہ سود ہوگا اس کی بڑا ہے آپ یہ کر لیں جس طرح یورپ امریکہ میں جس طرح آپ ایزی لوڈ کرواتے ہیں یا پری پی کرتے ہیں وہاں میٹر بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے بجلی پہلے اڈوانس میں خریدنی ہے جیسے ہی آپ کی بجلی پوری ہوگی پیچھے سے آف ہو جائے گی تو لیٹ ہوگی نہیں بل کبھی بھی یہ کام کر لیں لیکن یہ نہ کریں کہ ایک بندے کا لیٹ ہو گیا اسے آپ فائن کر کے مہینے بھیجیں یہ نہ کریں اور وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں اس لیے تو لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی بھائی اگر ناک پہ مکی بیٹی ہے تو آپ ناک تو نہ نہ کٹیں مکی کو اڑھائیں میں آپ کو طریقے بتا رہوں کون سے وہ یہ ہیں طریقے کہ اس کا آلٹرمنیٹی موجود ہے تو باقی جہاں آپ کو اپنے جائز کام کی خاطر جو آپ کی بیسک نیڈ ہو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑے اسے دل میں برا جانتے ہوئے کریں باقی اس کا وبال پھر وہ محالف کے اوپر ہوگا آپ کے اوپر نہیں اور آپ بھی باٹھ سکتے ہیں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کس لیٹی نہ ہونے دیو ٹھیک ہے ہاں کریڈٹ کارڈ وہ آپ کی بیسک نیڈ نہیں ہے اس میں جو آپ ایگری کرتے ہیں اس کے ایکویلٹ آپ کے پاس آن لائن ٹرانزیکشن کا اپنے بینک کے تھو بھی مجود ہے ہم کئی بیلز جو ہیں وہ آن لائن پے کرتے ہیں عام دکانوں پہ بھی ان سے آپ ان کا ایکاؤنڈ نمبر لیں اپنے بینک سے ٹراسفر کر لیں آئی نیٹ بینکنگ کے ذریعے لیکن وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں پنتالیس دن تک تو سودھ نہیں لگتا اس کے بار لگتا ہے جی اس میں آپ وہ ایگری کرنے والا بھی اس سسٹم کا حصہ ہے اگرچہ وہ پنتالیس دن نہ بھی پورے ہونے دے لیکن آپ نے کریڈٹ کارڈ کو سپورٹ تو کیا وہاں آپ کے پاس ایکویلنڈ مجود ہے کیش رکھیں اپنے پاس اور زیادہ کیش کا ایشو ہے تو بینک میں ٹرانسفر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی تو آپ ان کے بینک میں ہی ٹرانسفر کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ آپ کو کیش تو نہیں اس سٹم نکال دیتا ہاں کیش والا بھی ہوتا ہے وہ الگ سے لیکن اومن جو کریڈٹ کارڈ دکانوں پر یوز کیا جاتے ہیں وہ کارڈ کے تھروں ایک سوفٹ ٹرانسفر ہوتی ہے نا منی کی وہ آپ کر سکتے ہیں بینک کے ذریعے بھی تو لہٰذا وہ کریڈٹ کارڈ یوز نہ کریں بھائی گھر والوں کو کس طرح صحیح نماز اور فرقہ پرستی سے حساس موضوعات پر قائل کیا جائے کہ وہ کیکت جان لیں دیکھیں اگر تو آپ کے گھر والے پنجابی ہیں تو میری پنجابی والی پانڈکاست دکھا دیں اور اگر انہیں پنجابی نہیں آتی تو میرا وہ لیکچر دکھا دیں کتابوں کا خدا ورسیس بابوں کا خدا اس کے صرف پہلے پچاس منٹ اور انہیں کہنا ہے پچاس منٹ میں بولنا نہیں ہے جتنی مرضی تکلیف وہ اندر سے شیطان ٹیکہ لگائے پچاس منٹ سبر کرنا ہے افطار پہ بلالیں چائے کی محفل پہ بلالیں اثر سے مغرب افطار کے انتظار میں بٹھا لیں ان کو کہہ پچاس منٹ اور اس میں آپ نے موبائل پہلے ان سے لے کہنا ائر فلائٹ موڈ میں رکھ کےنا سائیڈ پہ رکھوانے ہیں اور کہنا پچاس منٹ آپ نے بولنا نہیں ہے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ اور کلم دے دینی ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بات دماغ میں آئے بھی تو اس پہ نوٹ کرنی ہے توجہ وہاں رکھنی ہے آپ نے وہ پچاس منٹ کتابوں کا خدا ورسیس بابوں کا خدا مجلس ہنڈرڈ جو پانچ گھنٹے پہ ہے وہ پہلے پچاس منٹ دماغ کھول دیں گے کہ ایک وہ دین ہے جو پیغمبروں کے ذریعے آسمان سے نازل ہوا اور ایک وہ دین ہے جو شیطان کے ذریعے بابوں نے یہاں عام کیا وہ انشاءاللہ تلہ کلیر ہو جائے گا اور پھر آپ کو جو ہرڈلز آئیں گی ان کو آپ نے کیسے اوورکم کرنا ہے اس کے لیے آپ مجلس پچاس میری دیکھ لیں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا جس میں میں نے پورا طریقہ بتایا پیچھے دنوں بھی ایک ویڈیو چھوٹا سا کلیپ بھی اپلوڈ ہوا تھا فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں